بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ لوگ اگر قطر کا ویزا آن ارائیول لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹ ہونے چاہیے اس کے لیے کیا ہوتل بوکنگ ضروری ہے آپ کے پاس اگر ہوتل بوکنگ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں کور کریں گے تو دوستو سب سے پہلے بات کریں گے لیتے ہیں کہ قطر ویزا آن ارائیول کے لیے آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہوگا وہ پولیو ویکسینیشن سرٹیفکر جو بہت زیادہ لوگ کو پتہ نہیں ہوگا لیکن آپ لوگ اگر پاکستان سے قطر کے لیے ٹرائیول کریں گے تو سب سے پہلے ائرپورٹ کے اوپر آپ سے یہ چیز چیک کی جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو نادرہ کی ویب سائٹ سے ملتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہوتل بوکنگ ہوگ وہ آپ نے صرف ایک ویب سائٹ سے اور قطر کی ویب سائٹ ہے وہاں سے بوک کرنی ہے آپ نے اگر کسی بھی ٹرائیول ایجنٹس ہے یا کہیں سے بھی اپنی ہوتل بوکنگ لے لی ہے تو وہ آپ کی ویلڈ نہیں ہے وہ آپ کی نہیں مانی جائے گی اور آپ کو ٹرائیول نہیں کرنے دیا جائے گا تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صرف ڈسکور قطر والی ویب سائٹ کے اوپر جا کر وہاں سے بوکنگ کرنی ہے میں آپ کے ساتھ ویب سائٹ شیئر کر دیتا ہوں کون سی ویب سائٹ ہے ڈ میں ہاں سے آپ نے بوکنگ کرنی ہے بوکنگ آپ نے منیممم کم سے کم دو نائٹ کی دو راتوں کی کرنی ہے آپ دو راتوں سے زیادہ کی بوکنگ کر سکتے ہیں لیکن یہ میں منیممم کہہ رہا ہوں اور یہ آپ کی جو بوکنگ ہوگی کم سے کم دو سو پچاس قطری ریال کی ہوگی اور زیادہ سے زیادہ تین ہزار تک لے سکنے سے میں دو راتوں کی بات کروں تین ہزار ریال تک بھی ہو سکتی ہے آپ کے پاس اس ویب سائٹ کے اوپر بہت سارے ہوتلز آ جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہوگا سب سے جو لویسٹ ریٹ والے ہوتل ہوتے ہیں وہ آپ نے کوئی بھی ڈونڈ لینا ہے تو لویسٹ جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں جو ان کے پیکج دو سو پچاس کتری ریال صرف دو نائٹ کے لیے تو اس طرح آپ لوگ اگر ہوتل بکنگ یہاں سے لیں گے تو آپ کو کنفرم کتر کے لیے ویزا آپ کا لگ جائے گا لیکن اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس یا تو ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس آن ورڈ ٹکٹ یعنی آپ لوگوں نے فار اگزیمپل یہاں سے کتر جانا ہے پھر کتر سے آپ نے امان جانا ہے دبائی جانا ہے مسکت جانا ہے یا سعودیہ جانا ہے تو آپ کے پاس وہ فلائٹ ہونے چاہیے کہ میں یہاں سے پانچ دن بعد یا چار دن بعد کتر سے امان کے لیے جاؤں گا وہاں سے پھر آگے جاؤں گا اس طرح جو ٹکٹ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں آن ورڈ جو آپ کا واپسی کا ٹکٹ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریٹرن ٹکٹ تو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو آپ کو کتر کا ویزا آن ایرائیول نہیں ملے گا لیکن ایک بات میں یہاں پہ آپ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کا جو بھی ریٹرن ٹکٹ ہوگا آپ نے اس کے ساتھ سے بوکنگ کرنی ہے ہوتل کی اگر آپ کا جو ریٹرن ٹکٹ ہے وہ آپ نے بوک کی ہوئے پندرہ دن بعد کا آج آپ ٹریول کر رہے ہو پندرہ دن بعد آپ چاہتے ہو کہ آپ لوگ کتر سے واپس آئیں تو آپ نے دو نائٹ کے لیے ہوتل نہیں بوک کرنا آپ نے پندرہ دنوں کے لیے بوک کرنے اگر آپ نے دو نائٹوں کے لیے ہوتل بوک کیا تو آپ کا جو ویزا لگے گا وہ بھی صرف دو دن کے لیے لگے گا آپ کو کتر کے ائرپورٹ کے اوپر وہاں پہ ویزا آن ایرائیول کی جو اسٹیمپ لگے گی وہاں پہ آپ کو صرف دو دن کے لیے رہنے کی اجازت دی جائے گی کتر میں تیسرے دن آپ کو کتر سے اگزٹ کرنا ہوگا اگر آپ وہاں جا کے ائرپورٹ کے حملے سے بات کرتے ہیں کہ بھائی میرا ٹکٹ یہ والا ہے تو وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیں گے کہ بھائی آپ کا ویزا صرف دو دن کا لگے گا کہ آپ کے پاس جو ہوتل بوکنگ ہے وہ صرف دو دن کی ہے یا تو آپ لوگ اپنے ٹکٹ کو چین کروائیں یا پھر آپ نے ہوتل بوکنگ مزید بک کرنی ہے اور آپ لوگ کسی بھی اور پلیٹ فارم یا ویب سائٹ سے ہوتل بوکنگ نہیں کر سکتے صرف آپ نے ڈسکور کتر ڈاٹ کیو اے سے ہی ہوتل بوکنگ کرنی ہے تو آپ نے پھر کیا کرنے آپ کا ٹکٹ اگر ریٹرن ٹکٹ پندرہ دن بعد کا ہے تو آپ نے پندرہ دن کے لیے بوکنگ کرنی ہے ہوتل کی اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا دوست یا جاننے والا بہت لوگ یہ کہتے ہیں آپ کو یوٹیوب کیو پر مس گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ اگر ٹریول ایجانڈ یا یہ کہ آپ کو کوئی بھی دوست جاننے والا یا رشتہ دار پہلے سے کتر میں موجود ہے تو اب لوگ اس کی رائش کا پروف دے کہ اس کے پاس جا سکتے ہیں آپ کا ویزا لگ جائے گا تو اب ایسا بلکل بھی نہیں ہے اب ایسا پاسیبل نہیں ہے بہت سے لوگ کومنٹ میں آکے گالیاں دے گے کہ بھئی آپ غلط گائیڈ کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو یہ کلیر کر رہا ہوں ائرپورٹ کے اوپر اس وقت بہت زیادہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں پر لوگ ویڈیو دیکھ کے کتر چلے جاتے ہیں ویزا آن ایرائیول لینے کے لیے لیکن وہاں پہ ان کے ساتھ یہ ایشو آ جاتے کہ ان کو کہا جاتے کہ آپ کے پاس تو ہوتل بکنگ ہے ہی نہیں ہے تو ہم لوگ آپ کا ویزا نہیں لگاتے سب سے پہلے آپ لوگ ہوتل کی بکنگ لیں دو سو پچاس درم دو سو پچاس کتری ریال صرف دو نائٹ کے تو آپ لوگ اس کے حساب سے پلس کرتے جائیں کہ آپ کے پاس جتنے ٹائم کے لیے آپ نے اگر پندرہ دن کے لیے لینا ہے تو دو سو پچاس کو پندرہ سے ضرب دے دیں کتنے پیسے بنتے ہیں اس حساب سے آپ کے پاس پیسے بھی ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے منیموم جو شو منی کتر کے لیے ریکوائرٹ ہوتی ہے وہ تقریباً چار ہزار ڈالر کے برابر ہونی چاہیے اتنے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ کا ویزا آن ایرائیول نہیں لگے گا آپ کو کتر ویزا آن ایرائیول نہیں دے گا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں آتا جی کسی بھی دوست رشتہ دار کی رائش کا پروف دے دیں گے آسانی سے کتر انٹری دے دیتا ہے ہوتل بکیں کی ضرورت نہیں تو وہ جھوٹ بولتے